اسلام علیکم پاکستان میں ہوں علیہ حاشمی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور اخبارات پر اور ڈرائنگ رومز میں بھی جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا مائنس عمران خان فارمیولا کامیاب ہو سکے گا یا نہیں لیکن یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں الجیں ہم کیوں نہ اس چیز پر غور کریں کہ یہ کونسپٹ لا کون رہا ہے کیا یہ کونسپٹ ان لوگوں کی طرف سے تو نہیں آ رہا کہ جو خود مائنس ہو گئے جن کو خود عوام نے ایک ایک کر کے ان کی کرپشن پر مائنس کر دی ہے اور ہو سکتا ہے یہ فارمیولا ان کی طرف سے بھی پچھ کیا جا رہا ہو جو کہ عمران خان صاحب کے دائم بائیں بیٹھے ہیں جو کہ بہت ڈیسپریٹ ہیں وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے جن کو لگتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پیولیم میں بیٹھ کر یا جب آپ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک تماشائی کے طور پر جب آپ میچ دیکھتے ہیں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بال میس نہیں کرنی چاہیے تھی اس بال پر چھکا لگنا چاہیے تھا اس بال پر چوکا لگنا چاہیے تھا اوہو اس بال پر تو وگٹ آنی چاہیے تھی لیکن جس وقت آپ ایکچلی خود میدان میں میچ کھلنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس بھاؤ بکتی ہے کچھ ایسا ہی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ بائیس سال سٹرگل تو کرتے رہے میس موومنٹ سکیں بڑی مطلب گراؤنڈ سے لیکن انہوں نے شروع کیا گراس روٹ سے شروع کیا اپنا سفر لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا اوہرنس پھلائی لوگوں کو بتایا کہ آپ کے کیا حقوق ہیں آپ کو صرف لوٹا جا رہا ہے آپ کو حقوق نہیں مل رہے سو یہ سب کچھ تو عمران خان صاحب نے کیا لیکن جو ایک عمران خان صاحب ایک جگہ پر مار کھا گئے وہ یہ تھی کہ ان کو یہ ساری چیز ابزرگ کرتے ہوئے کہ کرپشن کیا ہو رہی ہے کہاں کہاں پر کیا کیا غلط ہو رہا ہے ان کو یہ ابزرگ کرنا بھول گیا کہ جس وقت خود بندہ میدانے عمل میں آتا ہے تو اس وقت کتنی تیاری کے ساتھ آنا چاہیے اور کیا کیا غلطیاں کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے انسان کو سو وہ ظاہر ہے کہ اب انہوں نے پچھلے دو سال میں اب جو کچھ دیکھا ہے جو کچھ سیکھا ہے آج کا عمران خان دو سال پہلے کے عمران خان کی نسبت بہت مختلف ہے آج سے دو سال قبل والا عمران خان بہت ہی رومنٹسائزڈ ویو رکھتا تھا تبدیلی کا کہ تبدیلی بس ہی ہوگی کہ ہم اداروں کے سبراہ چینج کریں گے اماندار روگ لائیں گے ٹھک کر کے وہ اداروں کو ٹھیک کریں گے اور ہم کہیں گے کہ لے یہ ہم نے فکس کر دیا پاکستان ایسا نہیں ہوتا عمران خان صاحب کو بھی took him two years to understand کہ ایسا نہیں ہوتا جب تک آپ ان کا گٹ جوڑ نہیں توڑیں گے نا یہ جو آپ کے بیوروکرات کچھ ملے ہوئے کچھ اماندار بھی ہیں لیکن کچھ ملے ہوئے بہت سے ملے ہوئے جب تک آپ کے بیوروکرات جب تک آپ کے سیاستدان جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے دشمن کی مدد کر رہے ہیں اور جب تک آپ کے میڈیا میں بیٹھے ہوئے وہ اناصر جو کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے کہ اس قدر آدھی ہو گئے کہ انہوں نے سچ کو سچ دکھانے کے بھی اب اتنی بھاری قیمتیں مانگنی شروع کر دی ہیں میاں صاحب نے ان کو اور اس میں زرداری صاحب سے زیادہ میاں صاحب پیپلز پارٹی نے بھی میڈیا پر زائر انویس تو کیا لیکن جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے میڈیا کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیا اس کی نظیر نہیں ملتی وہ پیپلز پارٹی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی سو پوائنٹ یہ ہے ناظرین کہ جب تک آپ کے میڈیا میں بیٹھے ہوئی بلیک شیپ آپ کے بیوروکرات آپ کے سیاستدان آپ کے مشیر آپ کے وزیر اور سب سے امپورٹنٹ بات ہر سیکٹر ہر انڈسٹری میں بیٹھا ہوا آپ کا مافیا جس کو عادت ہے اپنی منوپلی قائم کرنے کی جس کو عادت ہے اپنی بات اپنی ٹرمز پر منوانے کی جس کو عادت ہے آٹیفیشلی کر کے عوام کو چونہ لگا کر اربوں روپے منافع کمانے کی جس کو عادت ہے کہ انہوں نے سبسیڈیز لے کر جالی ڈاکیومنٹس خانہ پوری کے لیے جمع کروا دینے ہیں اور ٹیکس بلکل آٹے میں نمک کے برابر ادا کرنا ہے جس کو عادت ہے ٹیکس ایویزن کی جس کو عادت ہے اپنے نام پر پراپٹی نہ بنانے کی جس کو عادت ہے فالودے والے پاپڑ والے چھابڑی والے کے نام پر اربوں روپے جمع کروا کے ریاست کو بےوقوف بنانے کی جس کو عادت ہے کہ جس وقت سوال پوچھا جائے تو وہ کہیں کہ اگر میرے ساساجات اور اخراجات میل نہیں کھاتے تو تمہیں کیا جس کو عادت ہے کہ جب جب نیب بلائے تو فوراں انگلنڈ بھاگ جاؤ جس کو عادت ہے کہ پاکستان میں ہسپتال ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت ہے جب باہر علاج ہو سکتا ہے جس کو عادت ہے اپنے بچے باہر کے ممالک میں لیوش سکولز میں پڑھانے کی جبکہ یہاں پہ سرکاری سکولوں میں بھیسیں بدی ہوئی نظر آئیں سو ان عادتوں کو توڑنا صرف ایک عمران خان کی نہ ذمہ داری ہے نہ ان کا کام ہے یہ سب نے مل کے کرنا ہے انشاءاللہ لیکن اب اس بات پر آتے ہیں ناظرین کے مائنس عمران خان فورمیلا کس حد تک کامیاب ہو سکے گا یا نہیں میں آپ کو آج پانچ وجوہات بتاؤں گی جو یہ ثابت کریں گی کہ مائنس عمران خان فورمیلا نام کی یا مائنس ہو ایور لیڈز اینی پولیٹیکل پارٹی کتنا مشکل کام ہے اور بالخصوص عمران خان کے کیس میں یہ کیوں مشکل ہے سو ریزن نمبر ون کل خواجہ عاصف صاحب جو پی ایم ایل این کے بہت مشہور لیڈر بھی ہیں منسٹر رہ چکے ہیں اور جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے اپنی حالی میں اپنی تقریر میں بتایا بھی کہ کیسے انہوں نے بیرون ملک جب ان کو انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے کیسے کہا کہ جی جب پوچھا گیا کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی ای میں کیا فرق ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم پی ایم ایل این لبرل ہیں جبکہ پی ٹی ای بہت دینی جماعتوں کی طرف ان کا جھکاؤ ہے اور ان کا اپروول ان کو ملتا ہے سو وہ کنزروٹیو ہیں اور ہم لبرل ہیں تو میرا بہت دل چاہا کہ میں نواز شریف صاحب کی جو ڈیرگیٹری ریمارکس ہوا کرتے تھے بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں جو کہ بڑی ایک مطلب جو بھی ہو ایک خاتون لیڈر تھی ان کا ایک اورہ تھا فائننشل کیریکٹر جو بھی ہو لیکن آپ کسی کو بھی اس طرح کی مغلزات نہیں بک سکتے جو کچھ بینظیر صاحبہ کے بارے میں نواز شریف صاحب کروایا کرتے تھے اپنے لوگوں سے کام پیلی ٹیکسی اور جس قسم کی فضول باتیں وہ تو ریپیٹ کرنے کے بھی قابل نہیں سو بہت لبرل ہیں بھئی سو خاجہ آصف صاحب نے کل اے آر وائی نیوز پر کاشف اباسی صاحب کے شو میں فرمایا کہ عمران خان ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے یہ ریزن نمبر وان ہے سنتے جائیں کہ اپوزیشن خود سب سے بڑی وجہ بتا رہی ہے کہ عمران خان مائنس کیوں نہیں ہو سکتے انشاءاللہ خاجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ جو دیگر لیڈران انہا پی ٹی آئی کے وہ نسبتاً بہتر ہیں کیونکہ وہ باتچیت میں بھی مناسب ہیں وہ بات سمجھتے بھی ہیں وہ ذرا مچور بھی ہیں مچورٹی کیا ہے کہ انہوں نے وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ عمران خان تو کہتا ہے سریٹ اوائی کہ جی میں انہا نو تن کے رکھنا ہے میں انہا نو چھڑنا نہیں مطلب پنجابی میں انہوں نے بتایا کہ بھی میں نے ان کو ٹاف ٹائم بھیے رکھنا ہے اور میں نے ان کو نہیں چھوڑنا آپ کا سب سے بڑا مدد مقابل شخص ہے جو آپ کی حکومت گرانے کے درپیہ ہے وہ جس وقت یہ بات کرے کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں نے ان کو چھوڑنا نہیں سو یہ تو وہ پرسائزلی عمران خان کی سنسیارٹی کو ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان اپنے کالو فیل میں اس کے کوئی تضاد نہیں ہے جو باتیں وہ ٹی وی پہ کہتا ہے یا اپنی تقدیروں میں عوام کو کہتا تھا اپنے ووٹرز کو کہتا تھا وہی بات وہ کر رہے ہیں تو خاجہ صاحب یہ عمران خان آج کی نہیں کہہ رہے ہیں تو پچھلے بائیس سال سے یہی بات کر رہے ہیں اور پرسائزلی اسی لیے ان کو ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ بھی پڑ گئے وان کروڑ سکسٹی ایک لیکھ ووٹس ایکزیکلی جو عمران خان صاحب کو پڑے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور وہ اسی احتساب کے نارے پر پڑے تھے خاجہ صاحب سو عمران خان وہی بات کر رہے ہیں جس پر ان کو ووٹ پڑا تھا اب وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں ہم سب کے سامنے ہیں یہ ایک الگ سوال ہے کہ وہ کیسے آپ لوگوں کا احتساب کر پائیں گے اور اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیسے احتساب کر پائیں گے یہ بہرحال ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ یہ کس حد تک ممکن ہو پائے گی یا نہیں سو یہ ہے ریزن نمبر ون کہ ان کے اپوننٹس کو بھی بظاہر وہ کہتے ہیں ہمیں قبول نہیں ہے لیکن ان کے اپوننٹس کو بھی یقین ہے کہ عمران خان کی جو ڈرائیو ہے احتساب کی اور اکاؤنٹیبلیٹی کی جو کہ اس شخص نے سیلف اکاؤنٹیبلیٹی سے شروع کی ہے کہ اپنا ایک ایک چیز کا ریکڈ پچھلے چالیس سال قرآنہ سپریم کورٹ پاکستان کے طلب کرنے پر دے دیا جس شخص نے سو وہ آپ اس کو کیسے ہلا پائیں گے اگر اللہ پر حکم نہ ہو یہ مجھے نہیں سمجھاتا ریزن نمبر ٹو ناظرین وجہ نمبر دو کہ عمران خان کو مائنس نہیں کر پائیں گے لوگ انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ آج سے تین دن قبل جب بجٹ اپروف کروانے کی بات ہو رہی تھی سو اپوزیشن کے پاس سنہری موقع تھا کہ یہ عمران خان کو گھر بھیج سکتے تھے بجٹ اپروف نہ کروا کر کیونکہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو بجٹ اپروف نہیں کروا پاتی وہ گھر جاتی ہے سو جو پریکٹیکل طریقہ تھا عمران خان صاحب کو واقعی گھر بھیجنے کا اس میں تو یہ بری طرح ناکام ہو گئے پچھلے سال 29 ووٹ کی برطری سے بجٹ اپروف کروایا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اور اس سال 41 ووٹ کی اکثریت ان کو حاصل تھی برطری حاصل تھی اور پہلے سے بھاری اکثریت کے ساتھ وہ اپنا بجٹ اپروف کروا گئے سو جس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس اگر بیسے پریکٹیکلی دیکھا جائے فرال پریکٹیکل پرپوزز ان کے پاس کوئی بھی ایسی گدر سنگی نہیں ہے جس سے یہ عمران خان کو آؤٹ نمبر کر سکیں باوجود اس کے کہ بی این پی کے اختر مینگل صاحب اپنی چار سیٹ سمیت ناراض ہو کر بیٹھے میں یاد رہے گئے جس کا ہی مطلب ہے کہ ان کے اندر سے بھی کوئی لوگ عمران خان کی طرف جھکے ہوئے ہیں اچھا جی ریزن نمبر تھری تیسری ریزن عمران خان نے جو کہا تھا کہ میں اداروں کو ٹھیک کروں گا اگرچہ وہ ابھی تک پریکٹیکلی ویسا نہیں ہو سکا اداروں میں آج بھی مافیاز اتنے ہی تگڑے ہیں سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں تو عوام میں ایک امید بند چلی ہے پی آئے کی مثال اس میں ہمارے سامنے ہے زندہ سلامت مثال ہے جیتی جاگتی مثال کہ کیسے آپ کے تمام اپوزیشن لیڈرز آپ کے تمام عمران خان مخالف جو میڈیا میں اناثر ہیں انہوں نے کتنا شور مچایا نجم سیٹی صاحب بہت افسردہ تھے بہت سے لوگ میں کس کس کا نام لوں کہ جی یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے کیسے پی ٹی آئے نے جہازوں اب جہاز اڑیں گے بھی نہیں دیکھیں یورپین یونین نے منع کر دیا دیکھیں یوکے نے منع کر دیا پی آئے پرپابندی لگ گئی اور جو روزویل کی بات کی جا رہی ہے جو پی آئے کا ہوتیل ہے منہیٹن میں کہ جی اس کو کیوں بیچنے کی بات کی جا رہی ہے تو بات یہ ہے ناظرین کہ میں ان لوگوں کی پرائیولٹیز پر حیران ہوں کہ عوام ایک چیز پر خوش ہو رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہماری جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے جو نہ اہل پائلٹ سٹیشن کے پاس فیک لائسنسز تھے جالی لائسنس تھے وہ جہاز اڑانا صحیح طرح سے نہیں جانتے تھے اور محض تھوڑی بہت پریکٹس کر کے جالی لائسنس لے کے نوکریوں پر آگئے سو عمران خان کو لوگ دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس شخص نے ان چوروں کو ایکسپوز کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی ایکسپوز کیا ہے جنہوں نے جالی لائسنس اشو کیے وہ سب سے زیادہ پی بلز پارٹی کے دور میں ہوئے تھے اور اس کے بعد پی ایم ایلن کی طرف سے بھی اور سینیٹر مشاہد اللہ صاحب جو پی ایم ایلن کے سینیٹر ہیں اور آپ سب واقف ہیں اس بات سے کہ وہ کس قدر جذباتی ہو گئے تھے پی آئے کے جالی لائسنس ہولڈر جو پائلٹس ہیں ان کے حق میں کہ نہیں نہیں ان کو نہیں نکالنا تو جب ان کو نکالنا نہیں ہے مشاہد اللہ صاحب تو آپ کیسے تبدیلی لائیں گے اب یہ تو بات نہ ہوئی نا کہ جو جالی لائسنس لے کر لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈاز رہے ہیں آپ ان کو صرف ان کی نوکریاں بچانے کے لیے کہ وہ آپ کے سیاسی بینیفیشریز ہیں آپ ان کو سیاسی طور پر نوازنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کی عوام کی جان خطرے میں ڈال دیں گے یہ وہ چیز ہے جس پر عوام کا عمران خان پر اعتماد نسبتاً مضبوط ہوا ہے پچھلے کچھ ماہ کی نسبت جب انہوں نے یہ ریزارس آتے ہوئے دیکھے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ مافیاز ایکسپوز ہو رہے ہیں ناظرین عمران خان جب جب تقریر کرتے ہیں بڑی دل سے کرتے ہیں اور ان کی ایک تقریر اپوزیشن کے پچھلے دو سال کے پروپیگنڈا کو بھا کر لے جاتی اپنے ساتھ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی جب عمران خان صاحب نے truthfully اس بات کو ایڈمٹ کیا عوام کے سامنے کہ بھائی مافیاز واقعی بہت تگڑے ہیں اور ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ سو اس شخص کی جو ڈرائیو ہے نا ڈرائیو ٹو فائٹ بیک وہ چیز بھی عوام کے اندر ایک یقین دلاتی ہے ان کو کہ یار جو بھی ہے دیکھو جھوٹ نہیں بول رہا کم از کم دیکھو مافیاز کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے دیکھو آگے سے میں جھوٹ نہیں بول رہا کہ اچھا کچھ نہیں ہوتا سب کچھ اچھا ہے کچھ برا نہیں ہے مان رہا ہے کہ جو جو غلط ہے مان رہا ہے کہ جو جو برا ہے اور جو جو بہتری لانے کی ضرورت ہے مان رہا ہے کہ میرے اندر بھی کتاہیاں موجود ہیں اور اسی لئے رد و بدل کرتا بھی رہتا ہے اپنی کابینہ میں اور بائی دوئے آنے والے دنوں میں بھی رد و بدل ایکسپیکٹڈ ہے عمران خان صاحب کی کابینہ میں کچھ لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا ان کی بری پرفارمنس کی وجہ سے سو اس چیز پر لوگ خوش ہیں کہ کم از کم یہ بندہ ایکسیسبل ہے ہم سوشل میڈیا پر کوئی چیز ڈالتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی فلان جگہ پر یہ مسئلہ ہے تو گورمنٹ کے جو ریپیزنٹیٹیوز ہیں وہ رسپان کرتے ہیں اور وزیراعظم تک یہ بات پہنچتی ہے ادوائز نواز شریف صاحب کے دور میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا زرداری صاحب کے دور میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ مرتے مر جائیں میڈیا کے موں میں پیسے ٹھونس دیے جاتے تھے اور سوشل میڈیا پر اس سے پہلے کبھی کوئی حکومت نہیں آئی جو کہ ایکشنز لے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اور پانچویں اور سب سے بڑی وجہ گیا ناظرین کے عمران خان کو جو کینسر پیشنٹس کی دعائیں لگی ہیں اور جو اس شخص کو اپنی ماں کی دعائیں لگی ہیں اور جس طریقے سے اس شخص نے اپنی ماں کی کینسر کا عراج وقت پر نہ ہو پانے پر کیونکہ وہ آخری سیج پر پہنچ چکی تھی اور بہت لیٹ ڈائیگنوزز ہوا ان کی والدہ کی کینسر کا سو انہوں نے پتہ نہیں کتنی لا تعداد لوگوں کی ماں کو اللہ کے حکم سے اور پاکستانی عوام کے تعاون سے ماشاءاللہ جس طرح پاکستانی عوام نے چاریٹی دی اللہ کے حکم سے بچا لیا بہت لوگوں کو ماشاءاللہ بہت سے گھر آباد ہیں آج بہت سی ماں ماشاءاللہ واپس اپنے بچوں کے ساتھ پہنچ چکی ہیں کہ اس انیشیٹیو کی وجہ سے جو شوقت خانم بنایا گیا سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے انشاءاللہ پی ٹی آئے عمران خان کے بغیر کچھ بھی نہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہم میں سے کوئی آج دنیا سے چلا جائے تو شاید پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے کام ہوتے رہیں گے لیکن یہ اللہ تعالی انسان کو دکھاتے ہیں کہ میں انیویٹی بل ہوں جس طرح عمران خان نے پرسوں اپنی تقریب میں کہا نا کہ اللہ کی ذات کے پاس اصل بادشاہت ہے اصل اقتدار اللہ کے پاس ہے اللہ کی کرسی مضبوط ہے اس کے علاوہ کوئی کرسی نہیں ہوتی کوئی کرسی مضبوط نہیں ہے سو میرا بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہے بادشاہت دیں قرآن پاک میں ہے جس کو چاہے بادشاہت دیں جس کو چاہے ترقی دیں جس کو چاہے عزت دیں جس کو چاہے ذلت دیں سو جب تک عمران خان کی زندگی ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی نیتوں کو ضرور ریوارڈ کرتے ہیں اچھی کوشش کو بھی ریوارڈ کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے افرد پوری کر رہے ہیں انشاءاللہ سو یہ لوگ جو چائے کی پیالی میں توفان لا رہے تھے ان کے پاس بڑا سبردست موقع تھا تیم بن پہلے یہ عمران خان صاحب کو گھر بھیج سکتے تھے بجٹ اپرووڈ نہ ہونے دے کر لیکن چونکہ ان کی نمبر گیم اتنی ویک ہے کہ یہ صرف میڈیا پر پروپگینڈا ہی کر سکتے ہیں سو عوام کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں ناظرین اور انسان کا پتہ نہیں کونسا عمل ہوتا ہے جو جنت کی کنجی بن جاتا ہے اور جنت صرف یہ نہیں ہے جو ہمیں مرنے کے بعد ملے گی جنت دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اگر آپ اچھے کام کریں والدین کی دعائیں ہوں آپ کے ساتھ آپ بزرگوں کی دعائیں ہوں کسی بھی شخص کی زندگی اگر آپ بدل دیں اس کی زندگی میں ایک ایسا پوزیٹیو کانٹیبیوشن کریں کہ وہ ہمیشہ آپ کو دعائیں دیتا رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس زندگی کو بھی جنت بنا دیتے ہیں پاکستان زندہ باد انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ عمران خان کی جو نیت اچھی ہے وہ ضرور اچھے اچھی پرپورمنس میں ٹرانسلیٹ ہوگی انشاءاللہ کچھ اچھے کام ہوئے بھی جس طرح بھی ایک سو چوالے سرب روپے سے عوام کی مدد کی گئی جو فوڈ نہیں کر سکتے تھے کمانا خود سو یہ ہیں اس طرح کی چیزیں بہت سی چیزیں ہیں سوشل سیفٹی نیٹ ہے آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے بہت سی سات لاکھ بیس ہزار روپے کی ہیلتھ انشورنس دی گئی ہے ہر خاندان کو سو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں جس کے گھر میں بیماری آتی ہے اس کا سارا بجٹ ختم ہو جاتا ہے وہ کھائے کہاں سے اور علاج کہاں سے کروائے سو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں بھی ہیں نیک تمنائیں بھی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ لیکن آخر میں میں یہ منشن ضرور کرنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کرپ لوگ ہیں ان کو عمران خان صاحب کو بروقت برطرف کرنا ہوگا ان سے جان چھوڑانی ہوگی جان خلاصی کروانی ہوگی کیونکہ اگر خدا نخواستہ ان سے وقت پر جان نہ چھوٹی تو وہ بہت ایسا ناقابل تلافی نقصان کر سکتے ہیں کہ پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے سو اس چیز کو ان کو خیال رکھنا ہوگا کیونکہ ultimately مافیا کا اور یہ جو کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے گروپ ہے سابق حکمران ہیں ان کا یہی پروگرام ہے ان کا یہی مشن اور ایم ہے کہ عمران خان کو اتنا گندہ کر دو اور اتنے اپنے لوگ بیچ میں سو یہ ہمیں نہیں ہونے دینا انشاءاللہ پی ٹی آئی میں بہت سی غلطی ہیں بی ایم ایلین میں بہت سی غلطی ہیں پی 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 میں بہت سی غلطی ہیں لیکن ایک چیز جو ڈیفرنشیئٹ کرتی ہے پی ٹی آئی کو باقی تمام جماعتوں سے وہ ہے عمران خان سو مائنس عمران خان کا سوالی پیدا نہیں ہوتا انشاءاللہ پاکستان زندہ وار